موسیقی اسلام علیکم میں چینل نیوز میں خوش آمدے دن بھر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالسطان اور میں ہوں صوبی آوان شامل کرتے ہیں ہیٹ نائم وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم امن کے لیے دو قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں صدر مملکہ داری پلوی کا یوم یکجیدی کشمی کے موقع پر کہنا ہے کہ بھارت آنکھ کے ساتھ کھیر رہا ہے بھارت خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف ڈال رہا ہے اور ڈال چکا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر سید باہر نہ ہوتا تو ہم کشمی ایک پتہ کر لیتے ہیں وزارت سید کے ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان میں چین کی ویکسین کے راوہ امریکہ اور برطانیہ کی ویکسین بھی جلد اصلاب ہوں گی سامق وزیراعظم ریان عواز شریف کی صاحب زادی اور مسلمی نون کی نائم صدر مریم نواز مزر فر آباز دھونے والے آپوزیشن اتناد باکستان دیموکریٹک مومنٹ کے جلسے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئی بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیاں مظاہرے اور مختلف پروگیموں میں کشمیری عوام کے جرد کو سلام اور خیراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے بغرہ دیش کی موجودہ وزیراعظم شیف حسینہ کے قابلے پر حملے کے مقدمے میں حضر اختلاف کے پچاس ارمان کو ملکن قرار دے کر دیکھ جیسے سے سنا دی گئی قطر نے کورونا وائرس کے اضافے کے بعد نئی پابندیوں سے متعلق بتیس نکاتی بلان جائی کر دیا قطر نے کورونا وائرس کے بعد نئی پیش کیا جا رہا ہے